جی اب میں آپ کے سامنے یہ پیٹی کی کٹنگ کرتی ہوں کہ میں نے بارڈی جب کٹنگ کی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ نو انچ کی اس کی پیٹی رکھیں گے اوپر سے تو دو انچ اس کا میں نے مارجن رکھا ہے یہ دیکھیں 11 انچ کی میں نے یہ لیندھ اس کی کپریٹ لے لی ہے اور جو اس کی میں نے چڑھائی لی ہے تو اس طرح سے میں نے اس کی لیندھ لے لی ہے اب ہم اوپر کا اس کا جو شولڈر ہے اس کی کٹنگ کرتے ہیں کہ پانچ سے چھ سال کی بچی ہے تو اس کا شولڈر جو ہم نے اس کے بازو نہیں لگانے بس چھوٹے چھوٹے سے بازو لگانے ہے اس لیے یہاں سے یہ نہیں ہے کہ اس کا فسنے کا ڈر ہو یا اس کے بازو یہاں سے بچی کو تنگ کریں تو میں نے اس کے جو بازو لیے ہیں اس کا جو شولڈر لیے ہے وہ لیا ہے میں نے 10 انچ ٹھیک ہے 10 تو اس کے لیے یہ ڈبل تے ہے تو اس کے لیے ہم 5 پہ نشان لگائیں گے اور جو اس کا میں نے گلہ لیا ہے گلہ بہت زیادہ کھلا نہیں رکھتے کیونکہ پیچھے کٹ لگا لیں گے تو اس سے بچی ایزیلی پہن سکے گی تو اس کا جو ہم اس کا راؤنڈ نیک بنانا ہے تو راؤنڈ نیک کے لیے میں 2 کا جو ہوتا ہے وہ ذرا 3 سے 4 سال بچی کا ہوتا ہے جو 5 سے 6 سال بچی کا جو راؤنڈ نیک بنانا ہے تو اس کے لیے آپ 2.2 کا نشان لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے 2.2 پہ یہ نشان لگا لیا ہے نیک کا اور 5 پہ میں نے 5 پہ نشان لگا لیا ہے تو اس کو جب ہم کھولیں گے یہ دس انچ پانچ جائے گا اس کا جو اوپر سے شولڈر ہوگا تو اس کے جو بازو ہوگا بازو ہم چھوٹے چھوٹے بازو لگانے ہے اس کے گرمیوں کا فراق ہے اس لیے اس کا جو میں بازو لے رہی ہوں اچھا یہاں سے پھر اس کو ہم نے ریب کٹنگ دینی ہے یہاں سے تھوڑا ڈیپ ایک انچ کا یہ دیکھیں ایک انچ کا یہ نشان میں نے لگا دیا ہے یہاں سے کٹنگ کا میں آپ کے سامنے کٹنگ کروں گی تو آپ کو پروپر سمجھ آ جائے گی یہاں سے میں نے اس کا جو لیا ہے ڈیپ نشان وہ 5 انچ کا اور جو کھلی مجھے چاہیے یہاں سے کتنی میں نے رکھی ہے یہ دیکھیں مجھے 13 انچ سلائی کے بعد چاہیے تو یہ میں یہاں پہ 6.5 کا یہاں پہ نشان لگا یہاں پہ اب میں آپ کے سامنے اس کی کٹنگ کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے یہ اس کے میں نے تھوڑا سا یہ نشان لگایا ہے ابھی یہ راؤنڈ نیک ہے یہاں سے یہ اوپر شولڈر سے اتنی سی ڈیپ کٹنگ کرنا اور ریپ کٹنگ کرنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ گلہ پیچھے کو جائے گا یا لٹکے گا یا اس کا پہنا وہ اچھا نہیں لگے گا اور یہ اس کے یہ اس کی شولڈر کی کٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے اب یہاں سے یہاں سے اس طرف کو تھوڑی ریپ کٹنگ ہوگی کیونکہ یہاں سے کھلا تھوڑا رکھتے ہیں اور یہاں سے پیٹی کو تھوڑا ٹائٹ کرتے ہیں اس طرح سے یہ ریپ کٹنگ میں نے کیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنی سی یہ دیکھیں اتنی سی ریپ کٹنگ ہوگی اب جو ہے جیسے ہم نے اس کی نیچے کی باڈی کو کٹنگ کیا تھا یہاں سے ریپ کٹنگ اب ایسے ہی میں اس کی پیٹی کو بھی ریپ کٹنگ کرتی ہوں تقریبا ایک انچ یہاں سے ایک انچ کٹنگ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری فروک ہے وہ automatically fluffy لگتی ہے پہنی ہوئی اس کی ایک proper shape آ جاتی ہے shape دینے کے لیے میں یہاں سے ایک انچ کی کٹنگ کرتی ہوں میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کو shape دینے کے لیے میں نے یہاں سے ایک انچ کی یہ ریپ کٹنگ کرتی ہے اور یہاں پہ سینٹر کا نشان لگا دیا ہے جیسے میں نے نیچے کی بوڈی پہ لگایا ایسے یہاں پہ لگا دیا ہے تو اب یہاں سے ہم جب سلائی سٹارٹ کریں گے تو یہی سے سٹارٹ کریں گے اس کو پہلے سلائی کی مدد سے چنٹ ڈال لیں یا پھر اگر ہینڈ سے بھی ڈالنے چاہے سلائی مشین کی مدد سے ہاتھ سے چنٹ بھی ڈال لیتے ہیں اس طرح سے ایسے کر کے ایسے بھی اگر ڈالنا چاہے تو سینٹر کو سینٹر پہ رکھ کے پھر ادھر کو ڈال لیں اور پھر دوسری طرف کو ڈال لیں ٹھیک ہے یہ اس کی پیٹے کی کمپلیٹ کٹنگ ہو گئی ہے اب میں آپ کے سامنے جو چھوٹے چھوٹے سلیو لگاؤں گی اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ میں نے اس کے بازوں کی پروپر کٹنگ کر لی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ اس کے بازو ہیں چھوٹے چھوٹے سلیو اس کے میں نے سلیو جو لگانے ہیں وہ میں سٹیچنگ کے بعد بھی آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں اتنی اس کی لینٹلی ہے یہاں سے صرف یہ چونچ سی بنا کے اس کی کٹنگ کر لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ڈیپ کٹنگ کی ہے یہاں پہ صرف یہ چھوٹے سی آدھا انچ کی رکھنی ہے تو یہ جب میں اس پہ لگاؤں گی تو یہ میں صرف یہ اوپر اوپر یہاں پہ ایسے چنر ڈال ڈال کے تو اس کو یہاں تک لگاؤں گی اور یہاں سے اس کو کھلا چھوڑ دوں گی سٹیچنگ کے بعد میں آپ کو اس کی دکھاؤں گی ویڈیو تو آپ ضرور دیکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کر لینا تاکہ جو میری آنے والی ویڈیو پھر بھی اب تک پہنچ سکے سٹیچنگ والی بھی اور اس کے اوپر جو میں بازو لگاؤں گی اس کے اوپر یہ اورگینزا کے بھی لگاؤں گی یہ دیکھیں اورگینزا کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے بنائے اس کی کٹنگ بھی ایسی ہی کیے یہاں سے ٹھیک ہے یہ اس کے بازو ہو گئے یہ اس کی کمپلیٹ کٹنگ ہو گئی بازو کی بھی اور بوڈی کی بھی اور اب میں آپ کو اس کے ٹسل بنا دکھاتی ہوں کہ ٹسل کی کٹنگ کیسے کرنی ہے جو میں نے بیک سائیڈ پہ ٹسل لگانے ہے وہ بلکل ٹائی شیپ کی لگائیں گے اور اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے یہ جو بیک سائیڈ پہ ہم نے ٹسل لگانے ہے بچی کی فٹنگ سیٹ کرنے کے لئے یہ دیکھیں اس کے لئے میں نے فیبرک لے لیا ہے اورگینزا کے لگاؤں گی لون بھی بچی ہے لیکن اورگینزا کے لگاؤں گی کیونکہ اورگینزا کا اس پر ڈیزائن نہیں کی ہے تو جی زیادہ اچھا لگے گا پرومیننٹ ہوگا تو یہ میں نے سات انچ کا یہ کپڑا لیا ہے اب اس کو میں ایسے ڈبل کر لوں گی اس طرح سے اور پھر اس کی کٹنگ کرتی یہ دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اس طرح سے یہ نیچے سے اس کی ٹائی شیپ دی ہے اس کو ریب کٹنگ ایسے کر کے اور پھر اس کی جو لیند ہے اس کو بھی میں نے ایسے کر کے ریب کٹنگ کر دی ہے یہاں سے باریک کر دی ہے اور نیچے سے ایسے ریب کٹنگ کر کے تو جب اس کو کھول لیں گے یہ دیکھیں اس کی یہ والی شیپ آپ کو نظر آئے گی اس طرح سے اس طرح سے شیپ نظر آئے گی لیکن ہم اس کو کیا کریں گے جب اس کو سلائی کرنے ہیں اس کو یوں فولڈ کر کے یہاں سے اس کی سلائی شروع کرنی ہے یہاں سے یہاں تک آ کے پھر اس کو یہ اوپر لے کے جائیں گے اور پھر اس کو سیدھا کر لیں گے تو یہ تھے اس کے ٹسل تو آج کی جو اس کی کٹنگ ہے وہ میں نے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آگئی ہوگی اس کی بوڈی کی بھی اس کی پیٹی کی ٹسلز کی اور آرمز کی اور اس کی سب سے مین جو اس کی میرمنٹ کی تو اب میں آپ اس کو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے انشاءاللہ پھر جو اگلی ویڈیو آئے گی وہ میں اس کو سٹیچنگ کے بعد آپ کو دکھاؤں گی اس کی کمپلیٹ سٹیچنگ کر کے کٹنگ میں نے آپ کے سامنے اسی لیے کی ہے پھر اس کو سٹیچ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے یہ اس کی ریزائننگ ہوئی ہے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ آفیس